موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین واتس ایپ کے ذریعے ججز کی تبدیلی کے معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اور نیب قوانین پر کیا اپوزیشن تیار ہے اس میں ترمیم کے لیے اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ کیا پاکسن پیپلز پارٹی بھی عورت کارڈ کے استعمال کا سوچ رہی ہے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں بات کریں گے کہ کشمیر میں مظالم کی داستانے رقم کرنے کے بعد مودی نے بھارت میں بسے مسلمانوں پر بھی زندگی تنگ کر دی ہے کیا مسلمانوں کے خلاف مودی کے اقدامات کسی عالمی سازش کا نتیجہ ہیں لیکن ہم پہلے بات کرنے جا رہے ہیں ججز کی تبدیلی کے معاملے کو متنازع حکومت نے بنایا پھر اپوزیشن نے اس پر سیاست کی ہے ناظرین ملک میں اس وقت جو معاملہ سب سے متنازع چل رہا ہے وہ ہے احتسابی عمل احتسابی ادارے نیب کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں کو اپوزیشن نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ قرار دیتی رہی ہے اور اب بھی دیتی ہے جبکہ دوسری جانب حکومت نیب کے ادارے کی کارکردی کی سے مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ حیران کن طور پر یہی وہ واحد معاملہ ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن پہلے دن سے ہی متفق تھے کہ نیب قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے نیب قوانین میں ترمیم کا اندیا وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب نے گزشتہ ہفتے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم جل نیب قوانین میں ترمیم کا جو مسوعدہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے گا جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ اپوزیشن نے نیب قوانین میں حکومتی جو ترمیم ہے ان کو مسترد کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے ردعمل کے بعد حکومت پھر نیب ترمیمی جو بل ہے یہ پارلیمنٹ سے کیسے پاس کروائے گی سینٹ سے کیسے پاس کروائے گی کیا اس کو آڈیننس کے ذریعے نافذ کروائے جائے گا اہم سوال یہ بھی ہے کہ نیب قانون میں مجاوزہ ترمیم کے بعد نیب کا دارہ اختیار کیا محدود نہیں ہو جائے گا کیا یہ سمجھا جائے کہ حکومت نیب کے ناخن تراشنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ٹتلس کیا جا رہا ہے اور کیا ان ترمیم کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیب پاکستان میں نیا نیب ہوگا دوسری جانب الیکشن کمیشن کے عرقین کی تائناتی کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سماعت بارہ ستمبر تک ملتوی کی ہے سوال یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹری میں اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں صدر عرقین الیکشن کمیشن کی تائناتی کے حکمات کیا جاری کر سکتے ہیں آپوزیشن اس کو قبول نہیں کر رہی ہے جبکہ احتساب عدالت اور خصوصی منشیات عدالت کے ججز کی واتس ایپ پر تبدیلی کے خبروں نے بھی حکومتی یہ جو اقدام میں اس کو متنازے بنا دیا ہے کانٹروورشل بنا دیا ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے زیادہ تر قانونی اقدامات آقیت متنازے کیوں ہو جاتے ہیں کیوں یہ کنفیوجن جوہنے وہ پیدا ہو جاتی ہے ہر بار اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فروغ صاحب آپ کا فروغ صاحب سب سے پہلے ضرور نیب قوانین کی بات کر لیتے ہیں اس میں حکومت ہو آپوزیشن ہو نیب قوانین سے متعلق دونوں کے ہی تحفظات رہے ہیں نانون لیگ نے اپنے دور میں اس میں ترمیم کے بارے میں تبدیلی کے بارے میں سوچا اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے سوچا اب جب کاروائیاں ہو رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے اب جو تجاویز آپ لوگوں نے دی ہیں جو مساویدہ بنایا ہے کیا وہ یہ نہیں سمجھا جائے کیونکہ جب بھی ایسی تبدیلیوں کی بات ہوتی تھی تو نیب کی طرف سے ایک موقع فاتح تھا کہ ٹتلیس کرنے کی کوشش کی جاری ہے ناخن تراشنے کی کوشش کی جاری ہے اچھا آپ نیب کا ادارہ ہی بند کرنے یہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام پروپوزلز ہیں یہ میں نیب کے چیمند صاحب سے پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ان دونوں سے یہ ڈسکس کر چکا ہوں اور دونوں ہی بڑے پوزیٹیو ہیں اس کے بارے میں اور دونوں ہی اس بارے میں کمپلیٹلی آن بورڈ ہیں اور ایسا ایک تو دیکھی یہ تاثری غلط ہے کہ نیب کے کوئی ہاتھ پیر یا ناخون کٹے جا رہے ہیں ان کو ٹوتلیس بنایا جا رہا ہے دیکھیں بات کیا ہے ایک بیلنس ٹرائک کرنا ہے بیلنس یہ ہے کہ اگر نیب کا کوئی ایسا عمل ہے جس سے کوئی ابیوز ہو رہا ہے کوئی ایسی عوامل ہیں جس کو کریکشن کی ضرورت ہے تو ان کو ہونا چاہیے لیکن جو اعتصاب کا عمل ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اس میں جو ایک تجویز دی گئی ہے مطلب کے جو تبدیلی کی بات کی گئی ہے کہ نیب نے اگر تحقیقات ایک بات بند کر دی تو وہ کیس دوبارہ نہیں کولا جا سکے گا کسی بھی تحقیقات کا ٹائم فریم کیا ہے فروغ صاحب ایک بات دوسری بات یہ کہ نون لیک تو اب تک یہ بات کہتی ہے کہ نیب نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے نکالا کیا ہے کتنے پیسے کسی سے نکل والی ہیں تحقیقات میں کچھ ثابت تو ہوتا نہیں ہے تو اسے یہ بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید بہت سے جنون کیسز بھی بند ہو جائیں گے تین مہینے کا ٹائم ہے یا چھ مہینے کا ٹائم ہے کوئی تعبون ہی نہیں کرے گا نیب کے ساتھ ایک دفعہ کیس بند ہوا دوبارہ کھلے گئے نہیں تو یہ کہے گا ایک نئی پھر بحث چھڑ جائے گی ایک نیا معاملہ کھڑا ہو جائے گا دیکھیں میں آپ سے گزاری شکروں کہ نیب پر بھی ایک فرض یہ آتا ہے کہ جب بھرپور ایویڈنس کسی کے خلاف ہو اور جب بھی کاروائی وہ شروع کرے تو پھر ایسے کیسوں کی کاروائی شروع کریں جو کہ بالکل سامنے ہیں کرسٹل کلیر ہیں بلیک این وائٹ ہے اور کسی کو بھی نیب کا نہ تو ٹول بنانا ایک ٹول نہیں بنانا چاہیے کسی کو حراث کرنے کے لیے بلکہ یہ تو اپوزیشن کہتی رہی ہے یہ تو جرنلسٹ کہتے رہے ہیں سارے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی نیب کو کسی بھی طرح ایک ایسا ادارہ نہیں بننا چاہیے جس میں نیب حراث کریں اب اس کا ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایسے وہ لوگ جن کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہے جن کا تعلق کسی بھی طرح دو پرائیوٹ لوگ ہیں اگر ان کا ڈسپیوٹ ہے تو کیا نیب کو اس میں آنا چاہیے کیا اگر نیب کو اس کے دائرے اختیار پرائیوٹ لوگوں کے اگر ختم نہیں ہوں گے تو کیا بزنس مین معیشت کا پیہ چلا سکیں گے کیونکہ دیکھیں بزنس مین تو یہی ہیں ہمیں کوئی باہر سے امریکہ انگلنٹ سے بزنس مین نہیں آئیں گے بلکہ اگر ان بزنس مین کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا تو یہ پھر اسی طرح ہے کہ پانی جس طرف نکاس دیکھتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے جہاں بھی انویسمنٹ اچھی اپرچونٹیز ہمارا بزنس مین دیکھتا ہے ماضی میں بھی بنگلہ دیش چلا گیا افریقہ چلا گیا دبائی چلا گیا امریکہ چلا گیا تو کیسے اس کو روکا جائے تو بہرحال زرداری صاحب کا جو ایک موقع تھا کہ نیب اور مشید ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے فاروق صاحب بل آخر آپ لوگ مان گے کہ واقعی نیب اور مشید ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نہیں وہ کچھ اور ہے دیکھئے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بات کچھ اور ہے وہ تو دیکھئے اس طرح کی کیس جو ہیں کبھی بھی نیب کا جو دار اختیار ہے ایسے کیسوں پر ختم نہیں ہوگا کہ جہاں فرنٹ من ہوں اور فرنٹ من جو ہیں وہ پالیٹیشنز ہوں یا بیوروکریٹس ہوں ہولڈرز آف پابلک آفس ہیں ان کی اگر کرپشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ایسے کوئی بھی کیسز جو ہیں اسی طرح چلیں گے ان کے لیے کسی بھی طرح کوئی لیکسٹی نہیں ہے لیکن پیور ان سمپل مثال کے طور پر دو ایک کمپنی ہیں اس کے دو پارٹنرز ہیں یا ڈریکٹرز ہیں شیئر ہولڈرز ہیں جن کا تعلق کسی بھی طرح کسی ہولڈر آف پابلک آفس سے نہیں ہے تو کیا نیب کا اختیار ان میں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کہ اگر نیب میں جان پیچانے وہ دوسرے آدمی کو بلیک میل کر دے حراث کر دے تو ایسے ایسے معیشت نہیں چلے گی نیب کا جو کام ہے وہ یہی کام ہے کہ میگا کرپشن جو ہے اس کو دیکھے اور وہ میگا کرپشن کے لیے کسی بھی طرح نیب کی کوئی بھی دائرہ اختیار نہ تو ختم ہو رہا ہے نہ ہوگا اچھا تو نیب کے انویسٹیگیشن کا جو ٹائم فریم ہے وہ کتنا ہوگا یا یہ کیس تو کیس ویری کرے گا دیکھیں یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے یہ ایک پروپوزل ہے کہ اس کو تین مہینہ رکھا جائے یا چھ مہینے رکھا جائے بلکہ یہ اپوزیشن سے ایک دفعہ باتچیت ہو رہی تھی ان کی یہ بڑی انسسٹنس تھی کہ جناب کوئی نہ کوئی اس کا ٹائم فریم رکھا جائے پھر یہ بھی اپوزیشن کی ہی ایک ریکوائیمنٹ تھی اور یہ اپن نہیں ہونا چاہیے اور یہ بلکل جو بنیادی کانسٹیٹوشنل لاؤ ہے اسی کے حساب سے ہوتا ہے کہ ڈبل جیپڈی نہیں ہوتی ایک ہی دفعہ دو چیزوں پہ کسی بھی چیز پہ انکوائری یا انویسٹیگیشن یا پروسیکیوشن نہیں ہوتی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بڑی تھریڈ بیر ڈسکشن آپوزیشن سے ہوئی تھی ہماری کافی مہینے پہلے اور یہ ہم نے سہری باتیں نہیں مانی ان کی ان کا تو پچیس تیس ایک بڑی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن یہ اگر کوئی سات آٹھ نو دس ایسی چیزیں ہیں جس سے نیپ کا ابیوز ختم ہوتا ہے نیپ ٹوٹلیس نہیں ہوتی اسی طرح کرپشن کی انکوائریز کریں لیکن اگر کوئی ابیوز ہے وہ ختم ہوتی ہیں بزنسمنٹ فسیلیٹیٹ ہوتے ہیں بیوراکرسی جس نے کام بلکل چھوڑ دیا ہے وہ جائز کیسوں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آئی تھنک یہ ریکوائیمنٹ ہے یہ اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ جو ہمارا جیانلیسٹ کچھ تھوڑے سے دو تین ہے جو بہت زور سے اس کو پوز کر رہے ہیں میں ان کو اوپن آفر سب کو دی ہے کہ کینڈلی آپ ہمیں لکھ کے بتائیے کہ آپ کی کیا پروپوزلز ہیں اسی لئے ہم نے اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آئے ہیں کہ اس پہ ایک بحیث ہو اور بہائنڈ ڈے کلوز ڈوز رات کی تاریکی میں نہیں ہونے جا رہا آپ ہمیں اس کو کلیریٹی سے بتائیں کسی کو بلکہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کسی کو بھی اگر اس میں ان پروپوزلز میں ذرا سے بھی کوئی افن بٹ ہے پلیز لاو منسٹری کو فوراں آپ ایک آدھ دن میں لکھ کے دیں پلیز لکھ کے دیں آپوزیشن اس میں کتنا تعاون کر رہے ہیں پروک صاحب کیونکہ آپ کی ہمیشہ آپ سے یہ شکایت رہی ہے اوپوزیشن اوپوزیشن کیونکہ ایک شکایت تو آپ کی ہمیشہ رہی ہے کہ اوپوزیشن تو چاہتی نہیں ہے کوئی بل پاس ہو کوئی قانون بنے تو اس میں وہ کس طرح تک آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے اور آئی ہوپ آئیم رونگ میں بڑی عزت کرتا ہوں اوپوزیشن کے ایک ایک شخص کا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے حالانکہ اس میں بہت سی چیزیں اوپوزیشن کی جو لسٹ ہے جب ہم اوپوزیشن سے اپنا فائنل ڈرافٹ انگیج کریں گے تو اوپوزیشن اس کو بھی منع کر دے گی یہ اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے سلامباد ہائے کورٹ کی جو تین جاجز تھے جس طرح بے دردی سے انہوں نے سینٹ میں اس کو ریجیکٹ کیا اس بل کو ہمارے حالانکہ وہ پیپل فرنڈلی بل تھے تو مجھے جیسے یہ بل ہمارا یہ فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے جو کہ کافی آگے تک پہنچ گیا ہے میں اوپوزیشن سے وہ شیئر کروں گا ان کے سامنے رکھوں گا ان سے پوچھوں گا اور ان سے یہی ان کو آفر دوں گا کہ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو اگر کوئی امنمنٹ کرنی ہے آپ کر دیں ہمیں بتا دیں ہماری رہنمائی کر دیں تو سیکنڈ تھوٹ کیا ہے سیکنڈ تھوٹ کیا ہے سیکنڈ آپشن کیا ہے اور اگر نہیں ہوگا پھر کیا کریں گے سہدار کی آرڈنس پہ جائیں گے آرڈنس 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 لائیں گے آرڈنس نیچرلی اس کی لائف ہے وہ لیپس کر جائے گا لیکن ہم اس سسٹن کی پھر ایفکسی لوگوں کے سامنے دکھا دیں گے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ اس سسٹن کی ایفکسی ہے چاہے وہ بزنس مین ہو بیوراکرسی ہو کوئی بھی عوام الناس ہو وہ آپ جیسے ما شاء اللہ جانلس ہوں انکرز ہوں یا وہ ان کی پھر ذمہ داری بنے گی کہ اگر ہمارا یہ سسٹم جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا یہ ایک چینج لے کے آئے گی اگر اس میں کوئی خراب بھی ہوگی وہ بھی پتا پڑ جائے یہ اس کو امومنٹ کر دیں گے لیکن اگر یہ سسٹم اچھا چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک بھر پور ذمہ داری آپ سب پہ ہے کہ اپوزیشن کو بتائیں ان کو بے نقاب کریں کہ کس طرح انہوں نے تو جو پلی بارگین کی منظوری کے لیے وزیراعظم کی بنائی کے جو کمیٹی ہوگی وہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی دارہ اس کا بھی تو بڑا کنسان ہوگا نا اپوزیشن کا میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک وقت تھا کہ یہ ایک لاؤڈ تھنکنگ تھی کہ اس پلی بارگین کی کمیٹی میں لوہ منسٹر بیٹھے چیمن نیب بیٹھے پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے اور یہ مل کے میں نے یہ پروپوزل دیا کہ دیکھیں آپ لاؤ منسٹر کو ڈال دیں گے تو یہ پھر لاؤ منسٹر تو فیڈل گورنمنٹ کا پارٹ ہے پھر اپوزیشن کہے گی کہ ہمارے فلانا تو بڑا نیک آدمی تھا آپ نے لاؤ منسٹر کو بٹھا دیا ہے وہ پلی بارگین نہیں ہونے دے رہا یہ ایسے ٹرمز انڈ کنڈیشنز ڈال رہا ہے جو کہ مشکل ہے تو لہٰذا میرا یہ سجیشن یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہماری کیابنٹ کو کہ اس میں کوئی بھی فیڈل منسٹر نہ ہو بلکہ اس میں بیوروکریٹس کو ڈالیں لاؤ سیکٹری بیٹھ جائیں انٹیریر سیکٹری بیٹھ جائیں اس میں چیمن نیب ہوں پروسیکیوٹر جنرل ہوں ڈپٹی چیمن ہوں اس طرح کی کوئی کمپوزیشن ہوں تاکہ یہ بیوروکریسی اس کو کریں اور جس کا تعلق براہ راست گورنمنٹ کے منسٹر سے نہ ہو سائی ٹھیک ہے اچھا ہم ذرا الیکشن کمیشن کے جو عرقین کی تکروری کا معاملہ چل رہا ہے اوپوزیشن اس پر بھی واویلا مچا رہی ہے چیف الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ان سے تحلف لینے پر یہ کیا سارا معاملہ ہے ظاہر ہے جو ایک چلتا آ رہا ہے آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی جو اوپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ لیڈر آب ڈی ہاؤس اور اوپوزیشن لیڈر کو مل کر یہ بات کرنی ہوتی ہے مشاورت کرنی ہوتی ہے تو ہمارے وزیراعظم صاحب کی تو بنتی نہیں ہے نا شہباز شریف صاحب سے وہ تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے مشاورت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو چلے ایک سائٹ پہ ہو گیا پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی اگر آپ کا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا آپشن ہوتا ہے پھر آئین میں کیا طریقہ کار ہے کہ اگر ان دو سٹیپس پر آپ کا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو تھرٹ نیکس ٹیپ کیا ہے آئین سائلنٹ ہے اور آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اٹھارویں ترمیم کی یہ شیخ بنائی بہت اچھے لوگ ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی کیوں نہیں رکھا ہے اس میں ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا یا ڈیڈ لوگ ریزولوشن کا طریقہ کار اب قانون یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو بالکل ڈیڈ لوگ اس طرح کا ہو جائے تو آئین سائلنٹ ہے قانون سائلنٹ ہے تو گورنمنٹ کا پھر ڈسکریشن ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا ڈسکریشن ایسا طریقے سے اسی طرح ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک نیوٹرل انٹیٹی ہوتا ہے لیگل تھیوری میں کانسٹیٹیشنل تھیوری میں اور اس نے پھر یہ فیصلہ کرنا ہے اچھا اس میں ایک بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھوں دوہزار گیارہ میں ایک ججمنٹ سپریم کورٹ نے یہ دیا کہ اگر ایسا کوئی ڈیڈ لوگ ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ اس کو ریزولف کریں لیکن دوہزار تیرہ میں پھر ایک ججمنٹ دیا اور اس میں میرے بھائی میرے بڑے بھائی بڑے محترم لطیف خوصہ ایڈوکیٹ صاحب کا آرگیومنٹ ہے کہ جی یہ دوہزار گیارہ کا ججمنٹ غلط ہے وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ قانون میں آئین میں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے سپریم کورٹ نے لطیف خوصہ صاحب کے دلائل کو ایکسپٹ کیا اور کہاں جی ٹھیک ہے یہ دوہزار تیرہ میں انہوں نے دوہزار گیارہ کا ججمنٹ ریویو کر دیا واپس لے لیا تو اب اچھا تھا کہ دوہزار گیارہ کا ججمنٹ قائم رہتا تو یہ ڈیڈ لوگ کا ریزولف کرنے کا ایک میکنزم تھا وہ لطیف خوصہ صاحب کی آرگیومنٹ سے اور صحیح آرگیومنٹ تھا وہ ریورس ہو گیا اب کیا طریقہ ہے کہ اس کو ریزولف کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ پنجاب لوکل گورنمنٹ اس کے الیکشن ہونے ہیں کے پی کے کی لوکل گورنمنٹ ختم ہونے والی اس کے الیکشن ہونے ہیں اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کوئی تو طریقہ ہوگا وزیر قانون ہے کیا تجویز ہے آپ کے ذہن میں کیا کریں گے یہی تجویز ہے دیکھیں یہی تجویز ہے کہ صدر کو پھر یہ ریزولف کرنا تھا صدر نے پھر دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوا کیونکہ یہ پارلیمانی کمیٹی تھی تو سپیکر کے انڈر آتی تھی سپیکر کے پاس رول 242 ہے رول 29 ہے رول 30 ہے اس کے تحت سپیکر جو ہیں وہ ایک رولنگ دے سکتے تھے سپیکر نے وہ رولنگ دی اور رولنگ یہی تھی یہ تمام معاملہ جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھیج دیا جائے جو کہ خود اپنے احسن طریقے سے نیوٹریلیٹی سے بیسٹ کینڈیڈیٹس کو پک کر لیں سپیکر کی اس رولنگ کی جو تجویز تھی لار ڈویجن نے بھی دی ایٹینی جنرل نے بھی اس سے اگری کیا اور سپیکر نے اس پہ رولنگ دی تو اب جو یہ معاملہ اس طرح سولو ہو گیا تو اپوزیشن اس کو ایسے دیکھ رہی ہے سپیکر کس کے ہیں تحریک انصاف کے ہیں صدر کس کے ہیں ان کے رانوما رہ چکے ہیں وزیر قانون کون ہے حکومت کا اپوزیشن تو اس کو اس نظر سے خرد دیکھ رہی ہے ایک اور بڑی عام بات اگر اپوزیشن اس پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہے فروغ صاحب دیکھیں دوہزار تیرہ میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے الزامات لگائے جی الیکشن کمیشن جنہیں جو ہے نا وہ دھانی کی برابر کی ذمہ دار اور اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائی انہوں نے ایک سیپٹ نہیں کیا اس تیز کو اب جب اگلے انتقابات ہوں گے اپوزیشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی یہ معاملہ تو پھر اٹھے گا جانبداری کا غیر جانبداری کا کیا آپ لوگوں نے تو اپنی مرضی سے لگا لیے تھے الیکشن کمیشن کے جوارہ کین ہے میں گزارش کروں کہ دیکھیں معاملہ سارا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جا سکتی جس سے ہمیشہ کوئی خوش ہو لیکن یہ ڈیڈ لوگ جو ہے وہ کس وجہ سے آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ اٹھارویں ترمیم میں جو یہ شکعیں تھیں دو سو تیرہ اور دو سو اٹھارہ یہ ایک ویڈیو رسپیکٹ صحیح نہیں بنائی گئی یہ ڈیڈ لوگ کا پروسیجر اگر اس میں دے دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی تو اب یہ ایسی سچویشن میں جہاں بالکل اچھا ڈیڈ لوگ کیا ہے اب آپ سنیں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا آرٹیکل دو سو تیرہ کا جو ٹو اے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن مشاورت کریں اور کنسنسس سے وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں میمبرز ہیں ان کو پوائنٹ کرے اس ریکمنٹ کرے وہ کنسنسس ہونی نہیں ہے وہ تو اس رخ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم 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 کی دوستی تھی مشرف صاحب کے بعد تو انہوں نے کہا جی ہم مل کے یہ کر لیں گے لیکن ان کو یہ انویزیج کرنا چاہیے تھا کہ بعد میں ایسے حالات آئیں گے جہاں اس طرح کی اپوزیشن فرنڈلی نہیں ہوگی ایک اپوزیشن سیریس اپوزیشن ہوگی اس کے بعد پالیمانی کمیٹی میں انہوں نے کہا سیکنڈ سٹیپ پالیمانی کمیٹی میں ہوگی اور وہ آدھے ممبر اپوزیشن سے آدھے ممبر جو ہیں وہ گورنمنٹ سے ہوں گے اور اس میں ٹو تھرڈ کنسنسس چاہیے ٹو تھرڈ میجوریٹی کا جو کہ کبھی ہونا نہیں ہے دیو ریسپیکٹ بڑا انکریکٹ میکنیزم بنایا ٹو اے اور ٹو بی میں اور جس کا خمیازہ اب قوم بھگت رہی ہے بلکل صحیح تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا جو آپ تجویز دے رہے ہیں صدایتی آرڈننس کے ذریعے ان کی تقرری ہو جائے گی یہ ہے غیرہ خالی تو نہیں رہ سکتا یہ عوضہ کوئی سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سلوشن نہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے صحیح فاروق صاحب یہ کیا کانٹروورسی چل رہی ہے آپ کو بڑا کانٹروورشل بنا دیا ہے وہ واتس ایپ کے معاملات میں کہ آپ نے جت صاحب کو واتس ایپ پہ کوئی میسیج کیا جو رانا سناولہ کی درخواست کی سماعت کر رہے تھے کچھ جنرلسٹ کو میں نے دیکھا بڑا ٹانٹنگ وے میں ٹویٹ بھی اس پر کرتے رہے تو اس پر زرہ بتائیں کیا معاملہ تھا چھبیس آگست کو نوٹیفیکشن جاری ہو جاتا ہے پھر سوال اٹھائے گا کہ اٹھائیس کو وہ سماعت کیوں کر رہے تھے تو اس کو کلیریفائی کر رہے دیکھیں دیکھیں جتنے بھی جنرلسٹ ہیں وہ میرے بھائی ہیں دکھ ضرور پہنچا کہ ایک غلط بات فیکچولی درست نہیں ہے لیکن بارال وہ میرے بھائی ہیں مجھے کوئی گلا نہیں ہے انہوں نے اپنی دانست میں جو بات کی بس اللہ ان کو اچھا رکھے مجھے کوئی گلا نہیں لیکن سچ آپ کے سامنے میں رکھ دوں میں نے کسی کو کوئی واتس ایپ میسیج نہیں کیا اب مطلب میرے اگر نام سے یہ چل رہی ہے پھر میں نے چیک کیا میرے کسی لاو سیکٹری نے ایڈیشنل سیکٹری نے جوائنٹ سیکٹری نے تو نہیں کیا سلسٹر جنرل نے تو نہیں کیا کسی نے کسی قسم کا کوئی واتس ایپ میسیج جو ہے کسی جج کو نہیں کیا اور اگدم سے جو ٹویٹیں چل گئیں کیا کچھ چل گیا کہ جی لاو منسٹری نے واتس ایپ میسیج کر دیا تو ایک تو فیکچولی غلط ہے دوسری چیز پہ آ جائیے یہ نوٹفیکیشن جو نکلا ہے چھبیس اگست کو نکلا ہے یعنی جب یہ نوٹفیکیشن نکل چکا ختم ہو گئی بات تو ستائیس یعنی ایک دن بعد ستائیس کی شام کو جسٹس عزمت سید جو سپریم کورٹ کے جج تھے ان کا فیر ویل دینا تھا سپریم کورٹ میں اس میں میں نے بھی جانا تھا یہ لہور ہائے کورٹ سے چیف جسٹس شمیم صاحب میں بڑے دیندار آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ازاد کشمیر کے چیف جسٹس ہیں جسٹس الوی ان کا ایک تعلق کراچی سے بھی ہے ہمارے مروم والد سے بھی رہا ہے تو وہ لوگ کشمیر ہاؤس میں تھے تو مجھے پتہ لگا تو میں نے کہا جی چلیے ملاقات بھی ہو جائے پھر ساتھ ساتھ جو میں نے لاؤ ریفارمز کیے ہیں ان لاؤ ریفارمز میں ہائے کورٹس جتنے ہیں ان کے چیف جسٹس سے ہمیں مدد چاہیے تاکہ وہ سسٹم انسٹال کریں سیول پوسیجر میں انہیریٹنس میں وغیرہ وغیرہ تو میں جب وہاں گیا تو وہاں اور دس پندرہ منٹ کی ملاقات اچھا اس کا مطلب اس ملاقات کو اس دینر کی ملاقات میں جوڑا جا رہا ہے سپیشلائز کر کے کہ سپیشلی شاید کوئی ملاقات ہوئی ہے اب وہاں دس پندرہ منٹ کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بھی لاؤ جو ہے کافی لے کے آ رہے ہیں ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اوورسیز کے لیے سپیشل کورٹیں لگائی ہیں میں نے پھر یہ بتایا کہ ہمارے بھی اتنے سارے یہ سیویل پروسیجر کورٹ کے انہیریٹنس کے بہت سے ہمارے پروپوزلز ہیں تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے پھر آپ کبھی فرصت سے وہاں لہور آئیے یا ہم دوبارہ آتے ہیں تو بیٹھ کے ایک اس کا کوئی موڈیلٹی بھی تیہ کریں گے بات ختم ہو گئی مجھے بھی اس ڈینر میں جانا تھا جہاں ان کو جانا تھا سپریم کورٹ میں لیکن مجھے کوئی دوسرا کام ارجنٹ پڑ گیا میں جانی سکا یہ لوگ وہاں چلے گئے اور پھر ایک دم سے یہ ایک لگی کہانی بن گئی کہ جی میں تو پتہ نہیں ان کو انفلونس کر دیا میں آپ کو گزارش کروں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ہمارے بہت زبردست اینکر ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آئے انہوں نے کہا جی فروغ صاحب تو یہ ملتے رہتے ہیں چیف جسس سے تو یہ ایسا کرے نا تو وہ ان سے بات کر رہے ہوں ویکیٹ کرا دیں اوہ نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ یہ بالکل نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کبھی بھی کسی جج سے کسی کیس کے بارے میں بات کرو لیکن پھر یہ بات کیوں چلی کہ چھبیس کو اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو وہ سماعت بات میں اٹھائیس کو سماعت کیوں کی انہوں نے جب ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا پھر سماعت کس اب دیکھئے میں چیزیہ صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر چھبیس کو وہ نوٹیفیکیشن تھا تو وہ اٹھائیس کو جج صاحب جو تھے وہ کیوں کارروائی کر رہے تھے نمبر ون اور سیکنڈلی پھر بقول ان کے کہ جب ان کو وہ نوٹیفیکیشن کی کوپی اگر مل بھی گئی اس کے بعد انہوں نے جو ریمانڈ آرڈر پاس کیا وہ کیسے پاس کیا یہ تمام چیزیں بات یہ ہم تو سب کی عزت رکھتے ہیں کسی کو کسی طرح بھی انٹرفیر کرنا نہیں چاہتے کسی کے کام میں لیکن کم سے کم میری گزارش ہے ہمارے سارے بھائی ہیں جنرلسٹ ہیں انکرز ہیں ہمارے دل میں رہتے ہیں ذرا سا تحقیق کر لیں اور مجھے آپ پر بالکل آپ کی نیت پر بالکل شک نہیں ہے بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب آتے نازم جی پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جب سے بھارت نے کشمیر سے متعلق سیاہ اقدام اٹھایا ہے تب سے ہر پاکستانی کا دل اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے تڑپتا ہے وزیراعظم عمران خان نے بار بار اس عظم کا یادہ کیا کہ آخری دم تک کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 26 دنوں سے پاکستانی میڈیا پر ہر جانب کشمیریوں کے موقف کو جاگر کیا جا رہا ہے اور بھارتی مظالم کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں پاکستانی میڈیا کی دیکھا دیکھی عالمی میڈیا بھی کشمیر کے معاملے پر خصوصی کورج دے رہا ہے خون کے آنسو رہا ہے اور مظالم کی داستانیں بیان کر رہا ہے یقیناً کشمیر کاؤز دیگر مسائل سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور حکومت کی مکمل توجہ اس وقت کشمیر کاؤز پر ہے لیکن جس طرح حکومت نے کشمیر کاؤز پر جان لڑا دی اسی طرح دیگر ملکی مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ملکی معیشت سنبھل نہیں رہی ہے خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے سونے کی قیمت 89,000 سے اوپر جا چکی ہے سٹاک ایکسچینڈ دن بدن نیچے آرہا ہے ایک سال میں حکومت نے ریکارڈ کرزے بھی لے لئے ہیں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں مل سکا ہے دوسری جانے بہتصاب کا شکنجہ دن بدن آپوزیشن کے گر تنگ ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہمیں عورت کارڈ شاید کھیلتی نظر آ رہی ہے جس طرح پہلے نواز شریف نے موتلی کے بعد اپنی بیٹی کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا تھا اسی طرح اب زرداری صاحب کا کیس عوام میں ان کی بیٹی لڑتی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ والد کی بیماری پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی خاموشی پر دونوں بہنیں آسفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کافی دل برداشتہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کافی انہوں نے سرزنش بھی کی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی بھی عورت کارڈ استعمال کرنے جا رہی ہے دوسری جانے ہمیں نون لیگ سیاست میں کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے کیا نواز شریف کا بیانیاں صرف مریم نواز کی موجودگی تاکھی تھا اس پر ہم سب پر بات کریں گے میرے ساتھ سینئر صاحبی تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا ارشاد بھٹی صاحب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ نواز شریف کی موتلی کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی مریم نواز ہر کو پارٹی کہی کہ کارکن ان کے پیچھے چلتا تھا لیکن اب جب سے زرداری صاحب جیل میں ہمیں آسفہ بھٹو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بہت زیادہ شکایات کی کہ انہیں اپنے باپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کی جگہ آسفہ لینے جا رہی ہیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں وہ میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو ہر عورت جو ہے خواہ وہ آسفہ ہوں خواہ وہ مریم ہوں خواہ وہ کلسوم نواز ہوں خواہ وہ بینی زیر بھٹو صاحبہ ہوں اس لیے جو سیاست سے جڑی بات ہوتی ہے تو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پرانا حربہ ہے پرانا طریقہ ہے پرانی واردات ہے اب کل کشمیر ڈے تھا مولانا صاحب نظر نہیں آیا آپ کو اسفندیار ولی نظر نہیں آیا آپ کو اچکزئی صاحب نظر نہیں آیا آپ کو شہباز شیف صاحب نے ایک بیان گھر سے دے دیا کشمیری نواز شیف صاحب نے جو تین دفعہ کے وزیر اعظم ہیں وہ نظر نہیں آیا یعنی ان کا کوئی ایک بیان نہیں آیا ایک دن پہلے پورے گھر والوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور دوپیر کا کھانا کھایا مگر ایک بیان نہیں آیا حالانکہ یہ بیان آ جاتے تھے کہ یہ فلانا برا ہے تو فلانا اچھا ہے تو میں تھندر تیارہ اڑا کے جاؤں گا تو یہ جو ایٹمی دھماکے میں نے کی ہیں سارے بیان آ جاتے تھے کشمیر پہ کشمیری وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا دوسری زرداری صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا کل اور پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ کا کوئی بیان نہیں آیا ایز ایس سی ایم چیف منسٹر وہ منظر سے غائب رہے اور اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے نا انہوں نے حکومت کا جو ایک کال تھی کشمیر آر کیوں نے سپورٹ نہیں کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپوزیشن نے سپورٹ نہیں کیا اس کو یہ یہی دکھ ہے یہ ایک سمپل بات نہیں ہے دیکھئے یہ سمپل بات نہیں ہے آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ کشمیر پہ آپ کشمیر کا سودہ ہو گیا ٹرمپ کے ٹرپ میں آگے ظالموں گمراہ کیوں کرتے ہو کوئی ایسا سودہ ہو سکتا ہے عمران خان خالی اکیلا سودہ کر سکتا ہے جس میں پہلے عمران خان جنگ لڑ رہا تھا وہاں مقبوزہ وادی میں سری نگر میں ہمارے پاکستانی فوج تھی یا ہماری حکومت تھی یہ برانو دین واننی پانچمی پیڑی لڑ رہی ہے جنگ یہ وہ لڑ رہے ہیں جنگ یہ ان کا ہے نہ مودی اس کو بیٹ سکتا ہے نہ عمران خان بیج سکتا ہے نہ مودی خرید سکتا ہے نہ ٹرمپ کر سکتا ہے نہ نواز شیو نہ زرداری ایسی قوم کو کوئی نہیں دبا سکتا یہ ایک جھکاوہ ہوتا ہے پھر دوسری بات ہے عمران خان نے کیا کیا میں وہ عورت کارڈ پہ ضرور آوں گا لیکن پہلے عمران خان نے کیا کیا ایک یہی تو خارجہ پولیسی ہے جس پہ میں حکومت کے ساتھ ہوں باقی جو مہنگائی شنگائی آپ نے بتایا خارجہ پولیسی ہوئی انہوں نے دو قومی سلامتی کی جلاس پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس جس میں بھی جو فائنل لمحوں پہ خیر سے بلاول زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب نہیں تھے اور پھر تین چار مرتبہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے موسے کشمیر کا ذکر سننا ستر سالوں میں نے ہوا سلامتی کانسل میں نے گیا چل پھر اس کے بعد پوری اسلام امہ کو پھر چین پھر سارا پھر انٹرنل پھر ایکسٹرنل اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے یعنی اب یہی ہے کہ ہم حکومت کوئی زمین بیچے اور مودی کی والدہ کے لیے سیڑھیاں ساڑھیاں خرید لے اور وہ بھیجوا دے شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے یا ان کو ایک ہیپی بیٹ ڈے پارٹی رکھ لے بنی گالا میں اور کیک کٹ والے شاید کشمیر کا یا سجن جندل کو بلا کے ماری لنچ کروا دے شاید کہ حل ہو جائے یا عجید ڈولک کو اپنے ڈینگ روم میں بٹھا لے ہو جائے یا شاید ایک پاگ لے لے اس سے جو پاگ خود پہن لے اور وہ کہا لے بھارت بڑی طاقت ہے بھارت کا آپ کو پتا ہے جیسے مسلم اممہ دوسری بات یہ ہو گئی جو آپ کہہ رہی تھی کہ عورت کاٹ اب دیکھئے ہمیں کہتے ہیں زرداری صاحب پر سو کہہ رہے تھے کہ فریال کے خلاف ہی سارا کچھ کر لیا فریال کو تو چھوڑ دو اس کو رات کو بارہ بجے گرفتار کر لیا اور میاں صاحب نے ایک دن کہا تھا مریم دیکھیں مریم مریم کو بھی میری بیٹی کا بھی اساس نہ کیا وہ بھی پیشیاں بھگت رہی ہیں وہ بھی جیل میں جا رہی ہے حالانکہ نواز شیف صاحب نے بی بی کو جمائمہ کو آئیشہ آہد کو اور مصد بھٹو کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا 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 مقدمے نہیں کروائیں اور پپلز پارٹی کی جو منی لانڈرنگ تھی جس پہ عساق ڈار صاحب نے اطرافی بیان دیا پپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہاؤس آف شریف کی 21 خواتین منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں لیکن میرا پھر بھی نہیں میں کہتا ہوں کہ یا پلیز اللہ کے نام پہ یا زرداری صاحب نواز شیف صاحب یا ہماری مریم کو بھی مریم سمجھیں یا پھر اور جیسے ہماری گھروں میں پولیس داخل ہو جاتی ہے جیسے ہماری مریم اور فریال کو تھپڑ لگتے ہیں کچہریوں میں جیسے ہماری مریم وہ جیلوں میں تڑپ رہی ہیں ویسے یا تو ان کو بھی اپنی والی سہولتے جائیں یا ان کو بھی آپ ادھر واپس لیں لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ تھوڑی مختلف رہی ہے بلکل ابھی آپ سنا دیں بی بی نے بڑی مسیبتیں برداشت کی بڑی ساؤتیں برداشت کی جیلیں کاٹی بی بی نے اس وقت میں تو عورت کاٹ کا کوئی اتنا کونسپ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے اب بھی آ کر یہ جو ہے نا وہ فیلنگز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں میڈیا میں باتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس رستے کی طرف جا رہی ہے نہیں نہیں بی بی دیکھے نا بی بی کے خلاف تو ہیلیکاپٹر سے تصویریں بھی پھجوائیں گی ڈاکو رانی بھی کہا گیا تو بی بی نے پھر بھی نہیں کیا اور اس وقت آو صاحب شریف کی مریم کوئی سیاست میں بھی نہیں تھی ہوتی تو شاید ہو جاتا اس وقت تو صرف آو صاحب شریف فیملی کے مردی تھے ایک نظم ہے یہ ضرور پورے پاکستانیوں کے لیے میں چاہتا ہوں اور زرداری صاحب کے لیے آسولی زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب کے دونوں کے نام کرتا ہوں میں یہ نظم کہ ہاں صاحب بالکل صاحب آپ کی عورتیں قابل اترام عورتیں تو ہوں ہی قابل اترام مگر صاحب یہ کیسی آپ کی دھرتی یہ کیسا آپ کا نظام میری زینب روز لٹے میری شریفہ برہنہ پھرے میری اسمت کی اسمت دری ہو اسپتال میں میری نشوار روز تڑپ تڑپ مرے میری عورت کو بزاروں میں گھسیٹا جائے میری عورت کو سر عام پیٹا جائے میری سکینہ میری فضیلہ کہ کسی کو نہ دکھیں دکھ میری امہ رواب چانڈیوں کو ملے نہ انصاف اور صاحب آپ کو خیال صرف مریم کا آپ کو دکھی نظر آئے صرف فریال کیا جواب دو گے روز محشر اگر ہو گیا میری عورت کا سوال ہاں صاحب بلکل صاحب آپ کی عورتیں قابل اترام عورتیں تو ہوں ہی قابل اترام مگر صاحب یہ کیسی آپ کی دھرتی یہ کیسا آپ کا نظام میری عورت چوکوں چوراہوں پہ کھڑی میری عورت کے لیے ہر گھڑی قیامت کی گھڑی میری عورت جیلوں میں ناجائز بچے جنے میری عورت روز تھانے کچہریوں میں رولے اور صاحب آپ کو خیال صرف مریم کا آپ کو دکھی نظر آئے صرف فریال کیا جواب دو گے روز محشر اگر ہو گیا میری عورت کا سوال ہاں صاحب بلکل صاحب عورتیں ہوں ہی قابل اترام عورتیں تو ہیں قابل اترام مگر صاحب یہ کیسی دھرتی یہ صاحب یہ کیسا آپ کا نظام آپ کی عورتیں راج کریں میری عورتیں کودہ دان آپ کی عورتیں اشرف المخلوقات میری عورتیں حیوان اور صاحب آپ کو خیال صرف مریم کا آپ کو دکھی نظر آئے صرف فریال کیا جواب دو گے روز محشر ہو گیا اگر میری عورت کا سوال اور آخری شعر ہے صاحب ابھی بھی وقت ہے نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب صاحب ابھی بھی وقت ہے بدل لو یہ نظام میری عورت کی عزت ہوگی بڑے گا آپ کی عورت کا مان اپنی عورتوں کی خاطری سمجھ لو میری عورت کو بھی انسان عورتیں آپ کی عورتیں ہماری عورتیں تو ہوں ہی قابل اترام ہاں صاحب بالکل صاحب عورتیں قابل اترام عورتیں تو ہوں ہی قابل اترام زبردست یہ بتایا خود لکھی ہے بڑی زبردست ہے سیریسلی خود لکھی ہے ہاں میں نے خود لکھی اور اسی وجہ سے لکھی میں نے ایک مرتبہ دیکھا میں بلیو نہیں کر سکتا جب بھی میری اپنی میری شازیہ میری ماں کا جب مجھے ذکر یاد آتا ہے میری ماں فوت ہو گی تھی میں سکول گوئنگ نہیں تھا میرے پاس ان کی تصویر بھی نہیں ہے میں نے ایک ماں کو کچھری میں جا رہا تھا گاڑی سے اترا ہے فیٹ کچھری اسلام آدمی تو اچانک میری نظر پڑی گاڑی سے اتر کے تو ایک اسی وقت ایک سپائی نے ایک اسی سال کی بوڑی کو تھپڑ مارا اور وہ بوڑی پتلی سی دو گاز دور جا کے گری اور بلیو می میں اس اس بوڑی کو اپنی گود میں میں لے کے سر میں زیادہ رویا تھا اس دن وہ کم روئی تھی یہ ہے میری عورت کا دکھ اس معاشرے میں ان کی عورت کو دھکا لگ جائے یہ ظالم یہ سنگ دل یہ ہماری نسلیں کھا جائے جانے والے مگر مچ ان کو تکلیف ہوتی ہماری عورت کا کوئی دکھ نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بڑی زبردر صاحب کی نظم تھی بڑا مزا آیا بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا نازم جو پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتا ہے ایک چھوڑا سو وقفے کے بعد ناظرین سر پھرے مودی کی نفرت اور شدت پسندی سے صرف کشمیر کے عوام متاثر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اس سے بھارت میں مقیم مسلمان بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں سیکولیرزم کا لبادہ اوڑے ہندو طوا کو فروغ دینے والے مودین یا بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن کے تحت انیس لاکھ افراد شہریت سے محروم کر دی ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے آسام کی آبادی تین کروڑ تیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے جس میں تقریباً نوے لاکھ بنگالی نسل کے لوگ شامل ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جبکہ برطانوی دور اور انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی جنگ کے وقت بھی کافی لوگ وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے مودی کے اس اقدام کو بھارت کے اپنے لوگ مسلمانوں کو بھارت سے بے دخل کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر بڑھتے مظالم کی داستانی آخر کب ختم ہوگی کیا دنیا کو اب بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ مودی کا اصل مقصد کشمیر پر قبضہ نہیں صرف بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کا خاتمہ ہے اس خطے سے مودی سرکار میں بھارت میں بسے بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے عالمی دنیا خاموش ہے کیا اس سے وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ روز دیئے گئے بیان کو تقویت نہیں ملتی کہ دنیا اس لیے خاموش ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں دنیا نے انسانیت کے میار کے لیے آخر دو پیمانے کیوں رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانے کرتار پور رہداری پر پاکستان اور بھارت میں تقنیقی صدہ کے مذاکرات کل ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پیشرف کی خبر بھی سنائی اور دوسری طرف وزیر خارجہ نے بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی ہے سوال یہ ہے کہ کیا کرتار پور رہداری پر مذاکرات کرنے والا بھارت کبھی کشمیر پر مذاکرات کے لیے تیار ہوگا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ سابق سیکیٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب آپ کا شمشاد صاحب اس موجودہ سینریو میں موجودہ حالات میں جو موڈی کشمیر میں کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم بارہا انڈیا کو موڈی کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے لیکن موجودہ حالات میں جب وزیراعظم بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہے شام حمد قریشی صاحب نے مشروط پیشکش کی ہے آپ کرفیو ہٹا دیں وہاں پر جو بربری ہے تو اس کو ختم کر دیں حریت رانوماوں سے ملنے دیں تو مذاکرات کے بارے میں بات ہو سکتی ہے نہیں دیکھئے سنیں یہ آپ لوگ میڈیا نے اس کو سارا میرے خیال میں جو میں سمجھ رہا ہوں اب اس سیچویشن سے مس ریپیزنٹ کیا جا رہا ہے جو شام حمد قریشی نے کہا ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہماری پولیسی ہوتی ہے جو ہمارے بنیادی بینچمارکس ہوتے ہیں وہ ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ابھی سوالی پیدا نہیں ہوتا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ہوئی ہے نہیں نہیں یہ بات ہوئی ہے چلے جی بس اچھا ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے تو مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت نہ بتاؤں یہی میں پوچھنا چاہ رہیتا یہ جو باتیں ہیں نا میں سمجھتا ہوں فارن آفس میں اچھی طرح ان سب کو پتا ہے کہ ابھی باتچیت کا وقت نہیں ہے میں بتا دوں اس وقت جو وقت ہے وہ سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ کشمیلیوں کی حالتظار ہے اس کے لیے وہ اس حوالے سے شاموت پریشی نے بات کی ہے کہ آپ یہ ختم کریں تو پھر راستہ بنے گا جو بعد میں انگیجمنٹ کا ہے یہ مطلب لینا اور میڈیا لے اڑتا ہے چیزوں کو بالکل غلط سائٹ پہ اگر موڈی نے اس آفر کی بنا پر اس نے ڈائلوگ شروع کرنا تھا تو وہ اتنا بھرا قدم کبھی کر سکتا تھا جو اس نے کشمیر میں سیچویشن پیدا کیا یہ دیکھئے یہ غلط شاموت پریشی کے الفاظ کو غلط سائٹ پہ مطلب لے کے جائیے اور یہ اور بھی لوگوں نے غالباً اس قسم کا مطلب لیا ہے یہ بالکل ان کا مطلب نہیں ہے شاموت پریشی کم از کا میں جو سمجھتا ہوں آپ شاموت پریشی سے کلریفائی کروائیے دیکھیں بات یہ ہے جس شخص نے یہ الفاظ کہیں ہیں جس سے آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ہم نے آفر کی ہے تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے باتشیت کی آفر کی میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی آفر نہیں کی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دونوں ملک اس رہداری کو زارس پر کام بھی ہو رہا ہے نیومبر میں کاج آرس کو کھولنا بھی چاہتے ہیں لیکن گزشتہ ہفتے آپ کو بھی پتا ہوگا بی جی پی کے ایک رہنمہ نے کہا تھا اس رہداری کو نہ کھولا جائے یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی میں اب یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس پر آ کر سکھ برادری کو تنگ کیا تو ایک اور جو ان کے خالستان تحریک ہے وہ زور پکڑے گی اور سکھ برادری اور ان کے خلاف ہو جائے گی اب آپ سمجھ دیں کہ یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے بی جی پی میں دیکھیں بی جی پی کے کسی آدمی نے اگر بیان دیا ہے تو اس کو میں کوئی کسی حکومت کی پولیسی تو نہیں سمجھ سکتا یہ بھی اگین وہی بات آ جاتی ہے اب ہمارے ہاں بعض دفعہ شیخ رشید کو بیان دے رہتا ہے کیا وہ حکومت کی پولیسی بن جاتی ہے کتارپور کے سلسلے میں ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی صاف ہے اور ہم نے یہ جیسچر جو ہے یہ کوئی موڈی کے لیے نہیں کیا یہ سکھ برادری کے لیے ہے اور وہ اس جیسچر پر ہم قائم ہیں اور اس پہ ہماری طرف سے کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ موڈی کی طرف سے ہوگی لیکن میرے نہیں خیال کہ یہ بی جی پی کے کسی شخص کے کہنے سے کوئی ہم یہ لے لے پوزیشن کہ موڈی کی سرکار نے پولیسی بدل دی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا تھنڈے دل سے غور کیجئے جب یہ حکومت دیلی میں بیٹھی جو حکومت ہے وہ بتائے گی کہ ہمیں کرتار پر سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ریاکٹ کریں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سابق سیکیٹری خارجہ شمشاد احمد خان ہم آئے ساتھ تھے بین القوامی امور کے مہرے قانون حسن اسلام شاہد صاحب نے جوائن کیا ہے سلام علیکم بہت شکریہ ابھی میں اپنے انٹرو میں حسن صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا بات کری تھی کہ کشمیر کے بعد اب آسام میں بھارت نے مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر زیادہ لوگ بنگلہ دیش سے آ کر آباد ہوئے جو انیسوے کتر میں یہاں پر آئے تھے عالمی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا بھارت کو یہ اس طریقے سے حق حاصل ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ملک بدر کر سکے نکال سکے جی شازیہ شکریہ دیکھیں شازیہ اس میں ہمیں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایک ایونٹ کے طور پر جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اور ان کی جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ابھی تک جو ابھی تک فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں اس کے مطابق یہ میٹر جو ہے یہ ابھی انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے ابھی یہ میٹر جو ہے ایک انٹرنیشنل ڈیمنشنز میں نہیں گیا کیونکہ اگر ان لوگوں کو ملک بدر کیا جاتا ہے یا اکروس دا بورڈر جاتے ہیں تو پھر ایک ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے ان معاہدوں کی پر جو شکے ہیں ان کے تحت جو ہے پر یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ اندوستان جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنیشنل ریڈار پہ آئیں گی دیکھیں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں طاقت جو ہے اس کی ایک اپنی زبان ہے اور اس طاقت کے بینا پہ بہت سارے جو بین الاقوامی قانون قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یا وائلیشن جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے جو ہے آپ یہ کہہ لیجے انٹرنیشنل جو کنسرنز ہیں انٹرنیشنل جو انٹریسٹس ہیں ممالکی وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کریں گی اس کے اندر لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یہ کسی انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن ہے یہ سوال میرا یہ ہے دیکھیں وہی آپ نے جو مجھے کہا انٹرنیشنل لوگ کی تو وائلیشن یہ ہے اور میں آپ وہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تھریشولڈ بڑھے گا اگر فرض کریں کہ ان لوگوں کو ملک بدر کیا جائے ہندوستان سے یہ انٹرنیشنل بارڈر کو کروس کرنے تو پھر تو ایک ریفیوجی کرائسس بھی کریئیٹ ہو سکتا ہے اور جس کے بعد پھر بہت ساری جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کی وائلیشن ہوگی جس میں انٹرنیشنل ریفیوجی کنونشن ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری انٹرنیشنل جو ہے ٹریٹیز ہیں جن کی وائلیشن ہو سکتی ہے جس میں ایک انٹرنیشنل کووننٹ اور سیبل اور پولٹیکل رائٹس ہے ایک انٹرنیشنل کووننٹ اور ایکنومک سوشل اور کلچرل رائٹس ہے یہ بہت ساری جو کنونشنز ہیں یہ انوک ہو سکتی ہیں لیکن جو پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے بین الاقوامی قوانین ہیں یہ انٹرنیشنل ریڈار پہ آنے کے لیے بہت ساری جو ہے اس میں پولٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوں گی جو بہت بڑا رول پلے کریں گی کون کون سے ممالک اس کے خلاف بولیں گے دنیا خاموش رہے گی یا نہیں رہے گی یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹامن ہوں گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حسن اسلم شاد ہمارے ساتھ تھے نازہ آج کے ایڈیٹوریل ظلم آخر ظلم ہے حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی سے خود اس کی اپنی فوج میں بھی ایک بچینی پائی جاتی ہے طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کی آزادی کی تحریک دبانے والی مودی سرکار کو نزدیک شاید اپنے فوج کی کوئی بھی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم نے خود بھارتی فوجیوں کو بھی کئی نفسیاتی مسائل کا شکار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں آئے روز کسی نہ کسی بھارتی فوجی کی خودکشی کے اطلاع ملتی رہتی ہے چند دن پہلے بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج سے تعلق رکھنے والے تین فوجیوں نے خودکشی کی تھی جبکہ ان میں سے ایک نے بیوی کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کا پھر راستہ اپنایا جبکہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے والے مودیب کی اپنی راجعہ سبا میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق سال دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے درمیان انڈین ملیٹری فورسز کے آٹھ سو بانوے جوانوں کی موت یہ خودکشی کی وجہ سے ہوئی ہے بھارت کی تین افواج میں ہر سال ایک سو گیارہ نوجوان خودکشی کرتے ہیں جبکہ آرمی میں سالانہ جو ریشو ہے یہ اٹھاسی ہے اٹھاسی سالانہ جو آرمی کی طرف سے لوگ ہیں ان کے جو فوجی ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں تائینات بھارتی فوجیوں کو دیگر ممالک کی جانی سے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ایک مثال ہمیں اس مہینے میں ملی جب کینیڈین امیگریشن نے بھارت کے دو سابق لیفٹنین جنرلز تین سابق بریگیڈیرز اور انٹیلیجنس کے دو آفیسرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ویزے نہ دینے پر کینیڈین امیگریشن نے یہ موقف اپنایا کہ تمام افسران مقبوضہ کشمیر میں مزالے میں آخر ملوث رہے ہیں اس لیے مسکورہ جو یہ بھارتی سابق فوجی ہیں ان کو ویزے ہم نہیں دے رہے ہیں جبکہ بھارتی فوج میں بغاوت بھی اب ایک عام ہونا شروع ہو گئی ہے اسی مہینے کشمیر میں تائینات افسر نے نہتے کشمیریوں پر ظلم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کرنل ویجے اچاریا نے بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم کرنے کے حکم پر فوج سے استیفہ دے دیا کرنل ویجے نے سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ ان کے استیفے کی وجہ کشمیر ہے ہم کیسے اپنے لوگوں کو مار سکتے ہیں میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے ساتھ میں بائے انڈین آرمی بھی لکھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی فوجی بھی مر رہے ہیں لیکن بھارت ان کے بارے میں میڈیا پر نہیں بتا رہا ہے مطلب یہ کہ دنیا مکہ فاتح عمل ہے کشمیریوں پر ظلم کی داستانے رقم کرنے والے اب خود اپنی زندگیوں کو ختم کرنے لگے ہیں شدت پسند مودی کے پاس اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جائے ورنہ یہ آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور شاید پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا ناظرین یہ تھا مارا آج کا پروگرام پروگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ